ساتھیوں میرا نام ہے ڈلبیت سنگھ خالصہ اور آج ہی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیوں آج ہی کلاس میں نیوز پیپر ورلڈ کا پارٹ ٹو کرنے جا رہے ہیں پہلی پارٹ میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس بہت سارے کنسرپٹر جو ہیں نیوز پیپر ورلڈ کے لیٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئے ہیں اگر وہ کلاس آپ نے نہیں دیکھی ہے ڈسکرپٹن بکش میں آپ کو لنک مل جائے گی وہ کلاس جو ہے بہت امپارٹن آپ کے ساتھ رہنے والی ہے تو آج ہی کلاس میں کچھ امپارٹن نیوز پیپر کچھ امپارٹن ڈیلیز اور ویکلیز جو انڈیا میں پبلش ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ کلاس جائے کے ایسے بھی ایسائی فائننس کے لیٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کے سبسکرپ نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کے سبسکرپ کر دیجئے تو چلیے بینے کسی دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ امپارٹن نیوز پیپرز اب انڈیا کچھ امپارٹن نیوز پیپرز جو انڈیا کے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہیں نمبر پھر جو ہم بات کریں گے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے دینک جاگرن ٹھیک ہے جی فاؤنڈر اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو پوراں چندرہ گپتہ کوئٹ انڈیا مومنٹ نائنٹین فورٹی ٹو کے دوران جو ہے اس کا کنسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہندی ڈیلی دینک جاگرن جو ہے جاگرن پرکاش لیمٹیڈ تو اس کی جو کمپنی ہے جاگرن پرکاش لیمٹیڈ ہے اور گیرہ سٹیٹس آپ انڈیا میں جو ہے یہ آپ کو ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہیں ہیڈ آفیس اگر آپ دینک جاگرن کا دیکھیں گے تو آپ کے پاس کانپور اتر پردیش میں اس کے ہیڈ کوپٹر مل جائے گا موشت پاپلر اور موشت ریڈ نیوز پیپر انڈیا کا جو ہے وہ اکی پاس دینک جاگرن ہے کانٹینیوز آل دا لیٹیس نیوز اس میں آپ کے پاس ہر ایک لیٹیس نیوز اور اپ ڈیٹس اکراؤز آل دا ڈومینز آپ کو مل رہی ہیں ایوریج ایشیو ریڈر شیپ اگر آپ دینک جاگرن کا دیکھیں گے وہ آپ کے پاس ارونڈ 1.66 کرو رہا ہے ایوریج ایشیو ریڈر شیپ کا مطلب کیا ہے سر ایوریج ایشیو ریڈر شیپ کا مطلب ہوتا ہے کسی پبلکیشن کا ہم کہہ سکتے ہیں it is defined as a number of readers of the publications who have claimed to have lost read it within its periodicity سیدھے الفاظ میں کہیں تو آپ کے پاس ایوریج ایشیو ریڈر شیپ کا مطلب ہو گیا کہ کتنے ریڈرز نے ان کی جو لاشت پبلکیشن ہوئی تھی وہ پڑے ہیں فارزمپل اگر کوئی ڈیلی آرہا ہے تو یہسٹرڈی کا جو کال کا پیپر آیا تھا وہ کتنے ریڈرز نے پڑا ہے اگر کوئی ویکلی publication آرہا ہے تو within week میں جو ہے آپ کے پاس کتنے ریڈرز نے ان کی publication پڑی ہے اگر کوئی منتھی بیسر پر آپ کے پاس publication آرہی ہے کوئی magazine آرہی ہے تو ویدن منتھ کتنے ریڈرز نے اس چیز کو پڑا ہے تو وہ اس کا جو ہے ایوریج ایشیو ریڈرشپ کہلائے گا تو اگر آپ دینک جاگرن کا ایوریج ایشیو ریڈرشپ دیکھیں گے آلموست 1.66 کرور ہے تو آپ پرام ایگزامنیسین پوائنٹ ایویس میں کیا کیا یاد آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی پہلی بات یہ یاد رکھنے اس کے پاؤنڈر کون ہے وہ پورا چندرہ گپتہ ہے ٹھیک ہے جی کیسے یاد رکھیں گے آپ بولیں گے جاگرن جو گپتہ ڈائنیشٹری آپ نے پڑھے تھے نا گپتہ میں گپتہ جو آپ کے پاس آ رہے تھے ٹھیک ہے جی تو گپتہ بہادر کیوں تھے کیونکہ وہ جاگرن کرتے تھے رات رات جاگرن کرتے تھے تو آپ نے یاد دیکھ دیا کہ پورا چندرہ گپتہ ہے اس کے جو ہیں فاؤنڈر آ رہے ہیں کوئٹ انڈیا مومنٹ 1942 کے دوران اس کا کنسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے گیرہ سٹیٹس میں جو ہیں یہ انڈیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہیں کانپور اتر پردیش میں مور اتنا مور انسپشن آپ کے لیے چلیجی نمبر سیکنڈ نیوز پیپر جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکرس کریں گے واکپاس ہندوستان ہے جو ہندی میں آپ کو مل رہا ہے سیکنڈ موشت پاپلر نیوز پیپر برانڈی انڈیا جو ہے واکپاس ہندوستان ہے یہ ایک ہندی ڈیلی ہے اس کی شروعات انیس سو چھتی سے نائنٹین ہانٹھ ہٹی سکس میں شروع ہوئی تھی بائی ہندوستان میڈیا وینچورز لیمٹیڈ اگر اس کی اپریشن دیکھیں گے تو میلی یہ اپریٹ کرتا ہے ڈلی انسی آر ریجن میں چندیگاڑ میں بیہار میں اتر پردیش میں اترا کھنڈ اور جار کھنڈ میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ اس کی جو ہیں اپریشن سب سے زیادہ اپریٹ یہ کہاں ملتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ ہندوستان جو ہندی آپ کے پاس ڈیلی نیوز پیپر مل رہا ہے یہ آپ کے پاس سب سے زیادہ اتر پردیش میں بک رہا ہے سب سے زیادہ اتر پردیش میں آپ کو مل رہا ہے ون تھوڑ جو ہے اس کا توٹل ریڈرشپ اتر پردیش میں آپ کو مل رہی ہے اگر اس کا آپ دیکھیں گے ایوریج ایشیو ریڈرشپ ہوتی ہے تھوڑ بات آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ جو اس کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے زیادہ جو اس کی جو ریڈرشپ ہے وہ اتر پردیش یہ آ رہی ہے اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دلی انسی آر چندیگر بیہار اترہ کھنڈ اور جار کھنڈ بھی آپ نے یاد رکھ لینے ہیں چلی آگے بڑھیں گے یہ جو اکیپ پاس دیٹا آ رہا ہے کہ کتنے اے آئی آر اس کی ویلوی کیا ہے یہ آپ کے لئے ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اگزامنیشن پوئنٹ ایو سے بہت کم چانس ہے کہ آپ کے لئے فیکٹ پوچھنے بیٹھیں ٹھیک ہے جی چلیے اگلا کنٹسپ جو ہے اگلا جو اکیپ پاس ہم نیوز پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دینک باسکر ٹھیک ہے جی پہلے آپ نے پڑھ دیا ہمارے ساتھ وہ سب سے امپارٹن جو ہے وہ دینک جاگرن آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پبلکی بکنے والا یہی نیوز پیپر آپ کے انڈیا میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا موسٹ پاپٹر نیوز پیپر جو ہے وہ آپ کے پاس دینک جاگرن ہے ابھی جو تھوڑ پڑھ رہے ہیں ہم وہ ہے آپ کے پاس دینک باسکر دینک باسکر اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ہندی نیوز پیپر ہے ون او دا ٹاپ موسٹ پاپٹر اینڈ موسٹ وائلی ریڈ نیوز پیپر انڈیا اس کی شروعات نائنٹین فٹی ایٹ سے آ رہی ہے اور اس کی جو کمپنی ہے وہ آپ کے پاس دینک باسکر گروپ آ رہا ہے گہرہ انڈین سر می جو ہے اس کی ریڈرشپ آپ کو مل رہی ہے ون او ریپلی گروہی نیوز پیپر ڈیلیز انڈیا انڈی ایجور دیکھتے ہیں تو 1.38 کروڑا ہی ہے چلی ایجامنیشن پوائنٹ ایو سے کیا کا یاد رکھنا ہے ہسو میں لیتے ہیں پہلی بات یہ کہ دینک باسکر کیا ہے ساری ہے کہ آپ کے پاس ہندی نیوز پیپر ہے دوسری بات نینٹی فٹی ایٹ اس کی شروعات ہو رہی ہے گینہ سٹیٹس میں جو ہیں اس کی ریڈرشپ آ رہی ہے یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے لیے چلی جی ملی عالم منورما یہ آپ کے پاس ایک ملی عالم آپ کے پاس نیوز پیپر مل رہا ہے ملی عالم لینگویج میں تو آپ کے پاس ملی عالم منورما جو ہے موسٹ امپارٹن موسٹ پاپلر موسٹ وائلی ریڈ نیوز پیپر ہے سعودرن پارٹ آف انڈیا میں ٹھیک ہے جی انڈیا کہ جو سعودرن پارٹ ہے وہاں سب سے زیادہ پڑھنے والا نیوز پیپر آپ کے پاس ملی عالم منورما ہے ٹھیک ہے جی ملی عالم منورما موسٹ وائلی موسٹ پاپلر نیوز پیپر ان سعودرن پارٹ آف انڈیا اس کی شروعات نائنٹین ہنڈر ایٹی سے ہوتی ہے بائی ملی عالم منورما کمپنی لیمٹیڈ اور یہ کہاں ہے سارے کیرلا میں آپ کو مل رہی ہے ایز منی ایز فیفٹین پرنٹنگ ملی عالم منورما پوری کنٹری میں ملی عالم منورما کی آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں اے آئی آئر ویلی اگر اس کی دیکھتے ہیں تو ایٹی ایٹ لیکس اپروگزمیٹ فگر اس کی مل رہی ہے چلیے جی اگلا کنسپٹ وہاں کے پاس ڈیلی تھانٹی آ رہی ہے دیکھئے آپ نے سعود انڈیا میں دیکھ لیا سب سے امپارٹن سب سے پاپلر جو ہے وہاں کے پاس ملی عالم منورما رہا ہے دوسرے نمبر پر آپ سے پوچھے کوئی کوئی سیکنڈ آپ کے پاس ساؤتھ انڈیا میں کون سا ہے وہاں کے پاس ڈیلی تھانٹی تامل میں مل رہا ہے یہ انڈیا کا پھپتھ موشڈ پائلی ریڈ نیوز پیپر ہے پوری کنٹری میں ایک تامل یہ آپ کے پاس تامل انگویجی پرنٹ ہونے والا نیوز پیپر ہے اور ایس پی عدیت نار جو ہیں انہوں نے اس کی سٹارٹ کیا تھا اس نیوز پیپر کا جو شروعات ہے ایس پی عدیت نار نے سٹارٹ کیا تھا نائنٹین ہنڈے فورٹی ٹو میں دو سپلیمنٹ آپ کے پاس ڈیلی تھانٹی کے آ رہے ہیں جو ہر سندے کو پبرش ہوتے ہیں وہ کون کون ہیں ایک تو آپ کے پاس کڈمبا ملار آ رہا ہے دوسرا آپ کے پاس گنیریو ملار آ رہا ہے تو یہ دونوں آپ نے یہاں رکھنے ہیں آپ سے پوچھ لے کوئی کہ کڈمبا ملار ایز ویل ایز گنیریو ملار جو ہیں یہ کیا ہیں یہ آپ کے پاس دو سپلیمنٹ پبلکیشنز آ رہے ہیں جو ہر سندے کو پبلش ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس کس کے پبکیشنز سپ لیپ سپ.لیمنٹ پبلی کشنز ہیں یہ بھی آپ کے ڈیلی تھانٹی جو تامل آپ کے پاس ڈیلی نیوز پیپر ہے اس کے ہی سپلیمنٹ نیوز پیپر آپ کے پاس سپ لیمنٹ کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھیں گے اگلا کنسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے راجستان پترکہ یہ آپ کے پاس ہندی میڈیا میں آپ کے پاس مل رہا ہے کپور چندرہ کولیش انہوں نے اس کی شروعات کی تھی کپور چندرہ کولیش نینٹی آن فیوٹی سکھ میں اس کی شروعات ہو رہی ہے وچہ تڑی وان اف دا موسٹ پاپلر ہندی نیوز پیپر ان انڈیا وان اف دا موسٹ پاپلر نیوز پیپر ہندی نیوز پیپر انڈیا میں جو ہے باکیپار راجستان پترکہ راجستان پترکہ پریوٹ لیمٹیڈ اس کی ریڈرشپ اگر آپ دیکھیں گے سپریڈ آور 30 سٹیز آرٹس انڈین سٹیٹر میں یہ جو ہے آپ کو مل رہا ہے موسٹ وائلی جو ہے راجستان اور مدیہ پردیش میں اس کی جو ہے ریڈرشپ آپ کو مل رہی ہے اگر آپ اس کی اے آئی آر ویلی دیکھیں گے تو آلموسٹ 79 لاکھ مل رہا ہے تو اگزامنیشن پوائنٹ ایوز سے کیا یاد رکھیں گے راجستان پترکہ جو ہے یہ اس کی شروعات کس نے کی تھی آپ کے پاس کرپور چندرہ کلیش تو آپ کیسے یاد رکھیں گے آپ بلیں گے سر راجستان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جگڑا نہیں ہوتا ان میں کلیش نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھ دیا کرپور چندرہ کلیش آپ کو یاد رہ گیا نینٹین ایم فیٹی سکھ میں اس کی شروعات ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آٹھ انڈین سٹیٹس میں بک رہا ہے تیس سٹیز میں جو ہے آپ کو یہ جو ہے اس کی ریڈرشپ مل رہی ہے چلی گزارش کریں گے اگر سیکھ رہے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں امر رجالہ اگلا کنسپٹ آ رہا ہے امر رجالہ کے لیٹر بات کرتے ہیں امر رجالہ بھی آپ کے پاس ایک امپارٹنٹ ہنڈی ڈیلی آ رہا ہے امر رجالہ بریکرز انٹو یا لسٹ اپ ٹاپ نیوز پیپر برینڈز انڈیا ٹھیک ہے جی کچھ جو گنے چونے نیوز پیپرز ہیں ان میں جو ٹاپ گنے چونے نیوز پیپرز ہیں ان میں امر رجالہ بھی ایک آتا ہے اس کی شروعات اگر آپ دیکھتے ہیں تو آزادی کے ایک سال کے بعد 1948 میں ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے اس کی جو کمپنی ہے وہ آپ کے پاس امر رجالہ پبلیکیشنل لیمٹیڈ ہے نویڈا اتر پردیش میں اس کی جو ہے آپ کو اس کے ہیڈکوارٹرز اس کے جو آپ کے پاس لوکیشنز ہیں وہ نویڈا اتر پردیش میں مل رہے ہیں اس فیچرز نیوز اینڈ اپ ڈیٹیٹس فرم آل ڈومینز انکلوڈنگ پولٹیکرز بزنس سپورٹس اینڈ انٹرٹیرمنٹ ہر ایک ڈومین کی نیوز جو ہے اس امر رجالہ کے نیوز پیپر میں آپ کو مل رہے گی اگر آپ اس کی نویڈا اتھر پردیش میں جو ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ چیزیں آپ نے یہاں دکھنی ہے ٹائمز اف انڈیا ٹھیک ہے جی یہ انگلیش نیوز پیپر ہے اور لارجس سیلنگ انگلیش ڈیلی نیوز پیپر انڈیا کا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی انڈیا میں جتنے بھی انگلیش نیوز پیپر بک رہے ہیں سب سے زیادہ سیلنگ جو لارجس سیلنگ انگلیش نیوز پیپر انڈیا میں ہے وہ آ کے پاس ٹائمز اف انڈیا ہے یہ بیس کے لئے ایک پروڈیکٹ ہے بینٹ کولیمان اور کمپنی لیمیٹڈ کیا جو ایک فلیکشپ ونگ ہے انڈیا لارجس میڈیا انٹرپائز جس کا نام آپ کے پاس در ٹائمز گروپ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ آ یاد دکھیں کہ ٹائمز گروپ جو ہے انڈیا کا لارجس میڈیا انٹرپائز ہے اس کی ایک فلیکشپ ونگ ہے جس کا نام بینٹ کولیمان اور کمپنی لیمیٹڈ ہے اسی کی جو آپ کے پاس اسی کے دوارہ جو ٹائمز آف انڈیا ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے اسی کا پروڈکٹ آپ کے پاس ٹائمز آف انڈیا ہے تو ٹائمز آف انڈیا ہے ایک پروڈکٹ ہے بنیٹ کولیمان اینڈ کمپنی لیمیٹیڈ کا اور یہ جو بنیٹ کولیمان اینڈ کمپنی لیمیٹیڈ ہے یہ ایک پھریکشی بھنک آ رہی ہے انڈیا کی لارجس میڈیا انٹرپرائز جس کا نام دی ٹائمز گروپ ہے اس کی پبلکیشن آج سے لگ بگ 117 سال پہلے ہی 1838 میں شروع ہوئی تھی one of the oldest and most popular newspaper brands in انڈیا اس کی اگر آپ ایک سپلیمنٹ دیکھیں گے جس کا نام ہے ٹائمز اسینٹ ٹائمز اسینٹ جو ہے 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 ٹائمز اسینٹ جو ہر وینر جے کو پبلش ہوتی ہے موسٹ وائلی ریڈ کریئر اورینٹی نیوز پیپر جو ہے پوری انڈیا میں وہ کونسا ہے وہ ٹائمز اسینٹ ہے ٹائمز اسینٹ it is the most widely read career oriented paper اور ہر وینر جے کو جو ہے یہ پبلش کیا جاتا ہے یہ ایک سپلیمنٹ آئیٹم آ رہا ہے کس کا ٹائمز اسینٹ آپ سے پوچھ لے کوئی تو آپ بولیں گے ساری سپلیمنٹ آف ٹائمز اسینٹ کیا ہے it is most widely read کریئر اورینٹی نیوز پیپر انڈیا یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ایر 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 ویلیس کی اگر آپ دیکھیں گے اپراؤگمی ایر سینٹی فائو لیکس آ رہی ہے دے ہندو یہ بھی آپ کے پاس ایک انگلیش نیوز پیپر ہے سب سے زیادہ ہندو دے ہندو اس کو توجہ دیتے ہیں اس کی شروعات ایٹین ہانڈا سینٹی ایٹ میں ہو رہی ہے ویکلی کی طور پر ہر عفتے میں ایک بار اس کو پبلش کیا جاتا تھا لیکن ایٹین ہنڈا ایٹین ہنڈا ایٹین ہنڈا میں اس کو ڈیلی پبلش کرنا شروع کر دیا اس کی شروعات ایٹین ہنڈا سینٹی ایٹ میں ایز ای ویکلی سٹارٹ ہو رہی ہے پھر آگے چل کر ان دے ایئر 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 ایٹین ہنڈا ایٹین ہنڈا ایٹی نائن اس کو سٹارٹ کیا گیا ڈیلی کی طور پر ہندو گروپ اونز ای نیو پیپر اینڈ اس میئن آفیس جو ہے وہ اکی پاس چینے میں مر رہا ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں جی سبرمنیم ایئر جو ہیں آپ نے یار رکھ لینے ہیں ایڈیٹر جو ہیں اس کے سریش نمبات تو یہ جو آپ نے سبرمنیم ایئر ہیں یہ آپ نے موشٹ پٹن یار رکھ لینے ہیں جی سبرمنیم ایئر جو اس کے فاؤنڈر ہیں دے ہندو نیوز پیپر کے چلی آگے بڑھیں گے اگرہ کنسٹ آکی پاس آ رہا ہے ہندوستان ٹائمز دیکھیں کنفیوز نہیں ہونا ہے ہندوستان آپ نے پڑھا تھے سے پہلے وہ آکی پاس ہندی میں آ رہا تھا یہاں ہندوستان ٹائمز جو ہے یہ ایک انگلیش انگلیش نیوز پیپر ہے اس کی شروعات 1924 میں آپ کے سندر سنگھ لیالپوری کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے لارچ کلاس میں پڑھا تھا کہ جب ہم نے آپ کا بولا تھا کہ اس کی شروعات سندر سنگھ لیالپوری نہیں کی تھی اس کی شروعات کیوں ہوئی تھی تاکہ سیٹ اپ کیا جائے میڈیا ہوسٹو انڈور انڈیاز فریدم مومنٹ اگین از بیٹس کولنلز ٹھیک ہے جی تو انگلیش نیوز کے خلاف انڈیاز فریدم سٹیگل کو اور بہترین طریقے سے آگے لانے کے لیے 1924 میں سندر سنگھ لیالپوری کے دوارہ ہندوستان ٹائمز کی شروعات کی جاتی ہے لیالپوری آلسو فاؤنڈر آپ انڈیاز اکالی مومنٹ یہی جو آپ کے پاس لیالپوری آ رہے ہیں سندر سنگھ لیالپوری جنہوں نے ہندوستان ٹائمز کی شروعات 1924 میں کی تھی انہوں نے ہی انڈیاز اکالی مومنٹ کی جو ہے وہ شروعات بھی کی تھی ٹھیک ہے جی تو اس کے فاؤنڈر بھی انڈیاز اکالی مومنٹ کے فاؤنڈر بھی سیم ہیں جو ہندوستان ٹائمز کے فاؤنڈر ہیں اور دونوں کا داتا کون ہے ایک ہی آ رہا ہے وہ آ کے پاس سندر سنگھ لیالپوری آ رہا ہے ہندوستان ٹائمز سٹارٹس اوپریشن نے نیو دیلی اس کی شروعات نیو دیلی سے ہو رہی ہے لیکن اس کے جو آفسز ہیں وہ آج آپ کو پٹنا چندیگاڑ رانچی لکھنو کولکتا میں بھی مل رہے ہیں اس کی ایک سسٹر نیوز پیپر برانچ آ رہی ہے وہ کون کون سے ہیں وہ منٹ ہندوستان دینک یہ اس کی سسٹر برانچ سے آ رہے ہیں تو منٹ آپ سے کوئی پوچھتے یا ہندوستان دینک جو ہیں دیز آر دے سسٹر نیوز پیپرز آپ ہندوستان ٹائمز پوائنٹ ایو سے کیا کہا یاد اکھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے فاؤنڈر کون ہے سندر سنگھ لیالپوری اس کی شروعات کیوں ہوئی تھی انڈیا مومنٹ جو ہے اس کو اور بہترین طریقے سے آگے لانے کے لیے انگریزوں کی خلاف جو ہے بریٹش سرکار کے خلاف جو ہے انڈیا مومنٹ جو ہے اس کو اور بہترین طریقے سے آگے لے جانے کے لیے اس کے ریلیٹر جو کنسپٹ ہیں اس کے لیٹر جو جانکاری آئیت ان کو پبلش کرنے کے لیے جو باتیں ہیں اس کے لیے کنسپٹ آیا تھا ہندوستان ٹائمز کا تو سندر سنگھ لیارپوری اس کی شروعات کی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اکالی مومنٹ انڈیا اکالی مومنٹ اس کی شروعات بھی انہوں نہیں کی تھی اس کے علاوہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس کی جو شروعات ہوئے کس سٹیٹ سے ہوئی ہے کس چہر سے کس سٹیٹ سے ہوئی ہے سٹیٹ سے ہوئی ہے اس کی جو سسٹر برانٹس ہیں وہاں کی آئیت منٹ اور ہندوستان دھیانکاری ہے ایک لیٹر ویو سے مورس امپارٹنٹ ہیں مہتر بھومی یہ بھی آپ کے پاس ملے عالم میں آپ کو مر رہا ہے اس کی شروعات نائنٹی آنٹ ونٹی تھری میں ہو رہی ہے ون اپ دا لیڈن نیوز پیپر ان انڈیا پبلشتر این ملے عالم لینگویج ملے عالم لینگویج میں پبلشت ہونے والے ون اپ دا لیڈن نیوز پیپر ہے آپ کے پاس مہتر بھومی مہتر بھومی پرنٹنگ این پبلشنگ کمپنی لیمٹیڈ جو ہے وہ اس کے اونر ہیں مہتر بھومی نیوز پیپر کے اس کے ہیڈکوارٹر آپ کو کھرلا میں مل رہا ہے ٹین پرنٹنگ فسلتیز ایک لاز اینڈیا آپ کو مل رہے ہیں مہتر بھومی کے اس مہتر بھومی کا جو آپ کے پاس موبائل اپ مل رہا ہے انڈرائیڈ کے لیے بھی آئیو ایس کے لیے بھی ونڈو سافٹوئر کے لیے بھی ٹھیک ہے جی اگر اے آئی آئر ویلیو اگر آپ مہتر بھومی کی ایوریج اسٹیو ریڈرشپ دیکھ رہے ہیں ٹیپر آگزمیٹی سکسٹی لیکس جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے جی گزارج کر رہے ہیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی جی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہر ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے پہنچ سکے لوکمت یہ آپ کے پاس ایک مراتھی میں آپ کے پاس ڈیلی نیوز پیپر مل رہا ہے ٹاپ مراتھی لنگوے ڈیلی نیوز پیپر جو ہے وہ آپ کے پاس لوکمت ہے ون آف دا ٹاپ ٹین نیوز پیپر برینڈز انڈیا ٹھیک ہے جی جو ٹاپ ٹین نیوز پیپر برینڈز ہیں ان میں لوکمت کا جو ہے وہ نام شمار ہے اس کی جو اونرشپ ہے لوکمت میڈیا پریوٹ نیمٹر کے پاس ہے ناگپر مہاراشتہ میں ٹھیک ہے جی اس کے گیرہ ایڈیشنز جو ہیں گیرہ سٹیٹس میں اس کے ایڈیشنز آپ کو مل رہی ہیں ایٹ پبلشز الیون ایڈیشنز ان دی سٹیٹ آف ایٹس اوپریشنز تو اگر آپ اس کی ایوریج رہا ہے انڈیا میں وہ آپ کے پاس لوکمت نیوز پیپر ہے ٹھیک ہے جی چلیے اب جو ایوریج ایشیو ریڈرشپ کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ آلیڈی بات کر دی یہ کہا ہے ہم نے آپ پہلے ہی بتا دیا کہ ایوریج ایشیو ریڈرشپ کسی بھی پبلکیشنز کا ہم کہہ سکتے ہیں ایٹس 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 نمبر اپ ریڈرز اپ دیر پبلکیشن کتنے ریڈرز پبلکیشنز کے جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ اس کا لاسٹ ریڈ کیا ہے جو لاسٹ اس کی جو پبلکیشن کے اس کو پڑھا ہے ویڈن ایٹس پیراڈی سٹی ڈیٹس لاسٹ ریڈ ڈیلی یسٹرڈے ای ویکلی ویڈن دا لاشٹ ویک ای منتری ویڈن دا لاشٹ منت صحیحے الفاظ میں کہیں کہ کوئی اگر نیوز پیپر ہے ڈیلی نیوز پیپر ہے اس کی ایوریج اسیو ریڈرشپ آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ سے کہیں گے کہ جو لاسٹ کل کل کا نیوز پیپر ہے وہ کتنے ریڈرز نے بولا کہ ہم نے پڑھا ہے وہ اس کی ایوریج آپ کے پاس اسیو ریڈرشپ آ جائے گی کوئی آپ کے پاس ویکلی میگزین آ رہا ہے کتنے لوگوں نے ویڈن ویک وہ پڑھا ہوگا وہ اس کی ایوریج اسیو ریڈرشپ آ جائے گی یا اگر کوئی منتری بیس پر کوئی پبلیکیشن آ رہی ہے کتنے لوگوں نے ویڈن ویک جو ہے اس کو پڑھا ہے کلیم کیا ہے پڑھنے کے لیے وہ اس کی ایوریج اسیو ریڈرشپ آ جائے گی تو امید کرتے ہیں آج ہی کلاس میں نیوز پیپر ورلڈ کا جو سیکنڈ پارٹ رہ رہا تھا اس کے معادنے سے آپ کے نیوز پیپر ورلڈ کے جتنے بھی کسٹنز آئیں گے آپ کے اگزامنیشن میں وہ کنسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے وائی ایم سی کیوز جو ہیں جو کچھ کنسپٹ اگر آپ کو رہ رہے ہوں گے وائی ایم سی کیوز سیشن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کریں گے گزارج کریں اگر آج ہی کلاس میں آپ نے کوئی سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار ٹھینکیو ٹھینکس لارڈ پر واشنگ